موسیقی 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 ہمیشہ ہمیشہ پوری تاریخ ان کی یہی رہی ہے جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے صرف و صرف مسلمانوں کو قتل کیا انہیں نے صرف و صرف مسلمانوں کو ظلم کی ہیں صرف و صرف مسلمانوں کے تو متبرک کے مقامات ہیں ان کو انہیں تباہ وربات کیا ہے آج تک کسی اسلام دشمن کے خلاف نہ کبھی ایک لفظ انہیں نے کہا ہے نہ کوئی آجتہ انہیں نے عمل کیا اور اس کے بہت سمت ہمارے پاس موجود ہیں آپ دیکھیں کہ فتوے آتے ہیں کہ جسیوں کے خلاف فتوے صوفیوں کے خلاف فتوے درگاہوں کے خلاف فتوے فتوے فتاوہ ان کے آتے رہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ سلمان روجدی کے خلاف آجتے ہیں ان کا کوئی فتوہ لگے جبکہ اتنی زبردست توہین کی رسول اللہ کی بھی توہین کی ہے اصحاب اکرام کو بھی توہین کی ہے وہ بہت المومنین کی بھی توہین کی ہے لیکن آج تک ان وہاوی مولیوں کے طرف سے کوئی فتوہ سلمان رجل کے لیے نہیں آیا صرف یہی نہیں بلکہ جس کے عیسائی نے فرانے مجید کی کوئی جلایا تھا آج تک اس کے خلاف کا کوئی بیان نہیں آیا صرف یہی نہیں بلکہ جو وہاں پر امریکہ میں چوراہے پر جو شراب خانہ بنا ہے جو بلکل قائدے کی شبیقہ ہے قائدے کی شکل کا ہے آج تک کسی وہاوی معلومی سے اس کے خلاف کوئی بیان نہیں آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کی سرپرستی برطانیہ کرتا تھا اب ان کا سرپرست امریکہ ہے اور امریکہ خلاف یہ ایک لفظ کہنے کے بلکل متحمل نہیں ہے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی کس طرح سے یہ حمایت کر رہا ہوں کہ اسرائیل جو اتنے ظلم اور صدق کر رہا ہے وہ اس کے سرچنے میں صرف زبانی دو چار بیان تو آ رہے ہیں لیکن کوئی عمل انہائی تک اسرائیل کے خلاف نہیں یا امریکہ خلاف نہیں کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ان کو تھوپا گیا ہے اسلام دشمنت طاقتوں کی طرف سے اس وہاں بھی حکومتوں کو تھوپا گیا ہے مسلمانوں کے اوپر تاکہ مسلمانوں میں آپس میں افتراف پھرا کے اور آپس میں کچھ تو کچھ دار کروائیں صرف اور صرف مسلمانوں میں افتراف پھیلانے کے لیے وہاں بھی حکومتیں وہ بنوائی گئی ہیں اور آج تک وہ یہی کام کر رہے ہیں پڑنا ان کو یہ معلومی نہیں کہ شرک ہے کیا ٹی وہ شرک کے شرک کے نعرے تو دیا کرتے ہیں خود کو نہیں معلوم پر شرک کیا چیز ہے جیسے میں مثالات پیٹ کرنا چاہتا ہوں اور آج پاچھالا علماء تشیف فرما ہے یہاں کے پر کہ وہ کہتے ہیں صاحب آج میں خود پانچ مرتبہ میں نے حاضری دیا مزید منورہ میں ماں تواف کرنے لیے تھے تواف کرنے کے لیے انہیں بیچ پہ دیوار کر دی ہے تاکہ کوئی ذریع کا تواف نہ کرنے پا ہے ذریع کو چوب نہ سکتے تھا شرک کے شرک کے شرک تواف نہیں کر سکتے کہا شرک کے شرک خود نہیں معلوم انگوں کے شرک کیا چیز ہے کیونکہ شرک کیا ہے ہم علماء تشیف فرما ہے شرک وہ کسی کوئی ایسی صفت جو اللہ کے ساتھ مقصود ہو کسی مقروغ میں ہم فرض کرویں تو وہ شرک ہوتا ہے اس کو ہم شرک کریں وہ ہے راجت حقیقی بجا تو بچوں جواروں تک سوڑی بات اللہ ہے راجت حقیقی اگر کسی کو انہی معنوں میں ہم راجت حقیقی مانے تو شرک ہو جائے اللہ ہے جسم و جسمانیت سے منظہ اگر انہی معنوں میں ہم کسی کو جسم و جسمانیت سے منظہ مانے تو وہ شرک ہو جائے اللہ ہے لا محدود اگر ہم انہی معنوں میں اگر کسی مخلوق کو لا محدود مانے تو وہ شرک ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو صفات و کمالات ذات الہی سے مخصوص ہے وہ کسی مخلوق میں اگر ہم مانے تو اس کو کہتے ہیں شرک اب مجھے اتنا بتا دیجئے تو یہ تواف کو کہا جاتا ہے شرک ہے جو تواف کو شرک کہا جاتا ہے تو تواف کس چیز کا ہو سکتا ہے تواف اس چیز کا ہو سکتا ہے جو محدود ہو کسی لا محدود چیز کا تواف نہیں ہو سکتا جب ہم تواف کرتے ہیں جب ہم ذریع کا تواف کرتے ہیں تو ہمارا تواف کرنا ہی بات کا ثبوت ہے کہ ہم محدود مان رہے تب ہی تو تواف کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اور اگر لا محدود مانتے تو تواف نہیں ہو دکتا تھا اس کا مطلب ہے کہ تواف کرنا شرک نہیں ہے بلکہ مخالفے شرک ہے زندے شرک ہے بلکہ شرک شکہ نہیں ہے جو ہم تواف کرتے ہیں جس جسم و جسمانیوں سے منرزہ ہے اللہ جسم و جسمانیوں سے منرزہ ہے جسم و جسمانیوں سے منرزہ ہے کسی مخلوق کو ہم جسم و جسوانیت سے منزدہ مانے تو شرک ہو جائے گا تو جو چیز جسم و جسوانیت سے منزدہ اس کا بوسا نہیں ہو سکتا اس کا بوسا نہیں سکتا جب ہم سرکتے ہیں تو بوسا لینا دلیل ہے کہ وہ جسم ہے تب ہی تو بوسا لے رہے اس کا بطلب یہ ہے کہ بوسا لینا شرک نہیں ہے زد شرک ہے کیونکہ جسم ہی کا بوسا ہوتا ہے جسم و جسوانیت سے محدود کا بوسا نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے صفات پر شریک مانے تو آپ شرک کہیے ہم تو ان کو بحدود مانتے ہیں تو شرک کہاں سے ہو گیا ہم اس میں جس میں جس واریت مانتے ہیں تو شرک کہاں سے ہو گیا یہ صرف ہے کوکا دینے کے لیے یہ شرک ہے یہ شرک ہے اور پھر ان کی آزا سا توحید تو دیکھ لی جائے ابن بطوتا تو بہت بڑا ایک موررخ تھا اس نے جو شاہ پہنچا ہے ابن تیمیہ کے جسے میں شرکت کی ہے اس نے کہا کہ پہنچا پاگل تھا ابن تیمیہ کیلئی کہا اس نے پہنچا پاگل تھا تو لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اللہ آسمان سے اترتا ہے ساتھ پہ آسمان سے اتر کر وہ چھٹے پہ آتا ہے پانچویں پہ آتا ہے اس طرح سے وہ پہلے آسمان پہ آتا ہے اور پھر پوری دنیا کو وہ آواز دیتا ہے کون ہے تو مقصرت کروا ہے کون ہے اس کے بعد کہا کہ ممبر سے اترے ابن تیمیہ اوپر سے کہا دیکھو جس طرح میں سیڑھیوں سے اتر رہا ہوں ممبر کی اسی طرح اللہ بھی آزمان سے اترتا ہے اس طرح انہیں باقی سے اتر کے دکھائے ابن تیمیہ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں اور ایک بندے میں فرق کیا ہوا ہاں اتر رہے ہیں ممبر سے ایسا ہی اللہ بھی اترتا ہے ممبر سے ماں سے آزمان سے اور دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہاں کہ وہ آتا ہے صبح کے وقت آتا ہے اور صبح کے وقت پہتا ہے وہ آواز دیتا ہے اور ہر صبح آتا ہے وہ اور آواز دیتا ہے اب سوال ہی ہوتا ہے کہ ہر پورے زمین پر جو ہے وہ نماز کا وقت الگ الگ ہے صبح کے نماز کے وقت الگ ہے تو اب وہ صبح کے نماز کے وقت آتا ہے تو پوری دنیا پر صبح کے نماز الگ الگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آتا ہے اللہ زمین کے اوپر تو بھی واپس جانے کے اس کو موقع نہیں ملتا ہے کیونکہ کہیں لے کہیں نماز کا وقت ہو جاتا ہے وہ تو اس کا مطلب جو آتا ہے پہلے آسمان پر تو بھی چھتے ساتھ میں آباد پر وہ واپن نہیں جا پتا ہے تو اس طرح احمقانہ ان کے عقائد جس کو یہ خالص توحید کہتے ہیں جو حقیقت میں ان کے عقائد ہی ایک ہے جو ہم پر شرک اعدام میں آتے ہیں مشرک یہ خود ہے جس پر اس وقت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے یہ خود مشرک ہے یہ خود کاغفر مشرک ہے اور دنیا کو کاغفر مشرک بنا کر اور یہ قتل کے فترے دیتے ہیں جو کہ قتل کر دو مار ڈالو قتل کر دو کہ ان کے فترے ہی یہی ہے یہ یوں کہ یہ کری ہے کہ ماں کمانا واجب ہے کمرنا جا ہے وہ آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ وہ یہ صرف ہے یہاں پر بزر ہے یہاں پر لوزے بنانا لوزے بنانا بزر ہے لیکن پورے سعودی عرب میں کلب کھل چکے ہیں پورے سعودی عرب میں sinema حلک کھل جکے ہیں سعودی عرب میں شراف کھانے کھل چکے ہیں شراف کھانا جو ہے اُس کو بزر نہیں کہہ رہے ہیں کلپ بزر نہیں ہے سنیما گھر بزر نہیں ہیں لیکن معصومین کے روزے بیدت نہیں یہ کونسا مصہب ہے ان کا یہ کونسا ان کا عقیدہ ایس کا ہے کہ شراب خانے تو بیدت نہیں سنیمہ گھر بیدت نہیں ہے کلب بیدت نہیں ہے لیکن معصومین کے روزے بنانا وہ بیدت ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کے سب بڑی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں جو مسلمانوں سے افتراہ و انتشار پیدا کرنے کے لیے انتظریہ میں پھیلایا گیا ہے لہذا تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر کے خلاف آواز بالنکل رہا ہو جوọn تکتے خلاف آواز بالنکل رہا ہو کی جب تک یہ ہیں اس وقت تک مسلمانوں میں اتحاد پیدا نہیں ہوتے ہی سب سے بڑی رکاہ ود مسلمانوں میں اتحاد کا اگر کوئی ہے تو یہی وہاں بہاوی مسطل کے لوگ ہیں دن کے ر Eldھے مسلمانوں میں اتحاد پیدا نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ کفر کے فتوے دیتے ہیں یہی شرک کے فتوے دیتے ہیں یہی قتل کے فتوے دیتے ہیں کہ تو قتل کر دو یہ مشرک ہیں ان کے قبل کرنا تو ہے واجب و لازم ہے ان کی عورتوں کو قنید بنا لو ان کے مال کو لوٹ لو یہ سا فتح ہے ان کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ بڑی طاقتوں کے اسلام دشمت طاقتوں بھی ایجنٹ ہیں جو مسلمانوں میں افتراب و تشار پیدا کرنے کے لیے ان کو قائم کیا گیا ہے لہٰذا بہت بارک 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 یہ آپ کا مشرک جس میں اہل سلس حضرات میں شامل کیا گیا ہے تمام مل کر ان کے خلاف دہب پر جاری کریں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں اسلام کے فارج ہے خود یہ خود مشرک ہیں ان کو دوسروں کو مشرک کہہ رہے ہیں بجائید کے یہ فتحہ دیا جائے کہ یہ خود مشرک ہیں اور یہ اسلام بڑی طاقتوں کے ایجنٹ ہے ان کا کام صرف اور صرف مسلمانوں کے سلام کو انتشار پیدا کریں مآخر دعوان ہے حضرت اللہ موسیقی